اسلام علیکم اردو تیسری جماعت کی کتاب کے نومے درس میں میں آپ کو خوشاندید کہتی ہوں سب سے پہلے ہم اپنے آٹھوے درس پر نظر دوڑاتے ہیں آٹھوے درس میں ہم نے آپ کی کتاب میں موجود صفہ نمبر پندرہ اور صفہ نمبر سولہ پر کام حل کیا تھا ہم نے سبق نمبر تین کی کتاب کا کام حل کیا تھا آج ہم آپ کے صفہ نمبر سترہ پر موجود کام حل کریں گے اس کے علاوہ آپ کو سبق نمبر تین کہ سوالات کے جوابات اور الفاظ معنی بھی لکھوائے جائیں گے تو آپ اپنی کتاب اپنی کوپی اور پینسل رکھیں اور میرے ساتھ نومے درس کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ اپنی کتاب میں موجود صفہ نمبر سترہ کھولیں مثال کے مطابق دیئے گئے استحفامی جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کریں استحفامی جملے ہوتے ہیں جس میں سوال پوچھا جائتا ہے اور انکاری جملے ہوتے ہیں جن میں کسی بھی چیز سے انکار کیا جاتا ہے یعنی اس میں جملوں میں نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے اور استحفامی جملوں میں سوال کیا پوچھا جاتا ہے اور سوال یا نشان لگا ہوتا ہے استحفامی جملہ ہے کیا اسلم نے کھانا کھا لیا اس کا انکاری جملہ ہوگا اسلم نے کھانا نہیں کھایا اگلا استحفامی جملہ ہے کیا آپ آج آئیں گے انکاری جملہ ہے آپ آج نہیں آئیں گے کیا کو ہٹا کے آپ نے نہیں لگانا ہے کیا زارہ نے سبق پڑھ لیا ہے کیا ہٹا کے زارہ نے سبق نہیں پڑھا کیا کل رات بارش ہوئی تھی کل رات کو بارش نہیں ہوئی کیا امنہ سکول گئی تھی امنہ سکول نہیں گئی تھی کیا اب بجان سبزی لے آئے اب بجان سبزی نہیں لائے آپ نے صفحہ نمبر سترہ پر موجود استحفامی جملوں کو انکاری جملوں میں تبدیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر سترہ پر موجود جملے بنائیں پہلا لفظ ہے کائنات اللہ نے کائنات بنائی اخلاق حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ دنیا کے لئے بہترین نمونہ ہے رحمت بارش اللہ کی رحمت ہے سچائی ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے کامیابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کامیابی کا ذریعہ ہے آپ نے صفحہ نمبر سترہ پر الفاظ کے جملے بنانے ہیں اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر چودہ پر موجود الفاظ کے معنی اپنی کوپی میں لکھنے ہیں آپ نے تاریخ جماعت کا کام اور انوان لکھ کر آپ نے صفحہ نمبر چودہ پر موجود الفاظ معنی اپنی کوپی میں لکھنے ہیں رہنمائی راستہ دکھانا ملنسار ہر ایک سے ملنے والا تاقید بار بار کہنا امین امانتدار پیروی کرنا فرما برداری اسوہ حسنا نیک مثال بہت اچھا نمونہ رہنمائی راستہ دکھانے والا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کا راستہ یا ہماری نیکی میں ہماری رہنمائی کی ہے ملنسار ہر ایک سے ملنے والا کوئی انسان بہت خوش اخلاق ہوتا ہے وہ ہر ایک سے خوشی خوشی ملتا ہے اس کو ملنسار بولتے ہیں تاقید بار بار کہنا جب کسی چیز کسی بات پر بار بار زور دیا جاتا ہے تو اس کو تاقید بولتے ہیں امین امانتدار امانتیں سنبھال کر رکھنے والا پیروی کرنا فرما برداری کرنا اسوہ حسنا نیک مثال یا بہت اچھا نمونہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے زندگی ہماری اسوہ حسنا ایک اچھی مثال ہے ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں آپ کے پاس جوابات ہیں آپ نے کتاب پر ہی نشان لگانے ہیں اور پھر ان کے جوابات اپنی کوپی میں لکھنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ انہا نے کیا فرمایا اس کا جواب آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر گیارہ میں موجود ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہیں وہ نبی قریب کے اخلاق تھے پہلے کا آنسر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے یہ لکھنا ہے جو کچھ قرآن میں ہیں وہ نبی قریب کے اخلاق تھے اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر دو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کس کا عملی نمونہ ہے اس کا جواب بھی صفحہ نمبر گیارہ پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے سوال نمبر دو کا جواب یہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر تین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی فریاد سن کر ان کے ساتھ انصاف فرما رہے تھے اس کا جواب ہے مظلوموں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے سوال نمبر تین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے آپ کے پاس سوال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سلوک کیا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہاں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ اور اس کے غلام وحشی کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کا جواب یہاں پر ہے اس پر آپ کے پاس سوال ہے دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے اس کا جواب صفحہ نمبر تیرہ پر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے آپ کے پاس سوال کے جوابات کے نشان ہیں آپ یہاں سے دیکھیں اپنی کوپی میں سوالات کے جوابات لکھیں گے اس کے بعد آپ کے گھر کا کام ہے آپ نے صفحہ نمبر 18 پر موجود پیرا گراف کو کوپی میں لکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقوں کردار رہی دنیا تک پوری انسانیت کے لئے بہترین نمونہ ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے آپ نے مندر جازیل پیرا گراف اپنی کوپی میں خوشحت لکھنا ہے امید کرتی ہوں آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ حافظ